موسیقی ناظرین آج فیلڈ ماسٹر میں ہمارے ساتھ پھر ایک ایسی شخصیت جن کا تعرف میرا خیالہ آپ کو پہلے بھی ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے ٹریڈر بھی ان کے رہنما ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں پولٹیکس پہ آج ہم ان سے پینامہ کے حوالے سے سپیشلی ان کو ضمن دی ہے کہ پینامہ کے جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد نون لیگ ان کی جماعت کیا سوچ رہی ہے اور ورکرز کیا سوچ رہے ہیں ان کے دوسرے ساتھی کیا سوچ رہے ہیں میاں زبیر صاحب ہے ہمارے شاہد آپ سمجھ تو گئے ہوں گے بہت بہت شکریہ میاں صاحب ایک بار پھر فیلڈ ماسٹر میں تشریف لانے کا زبیر بھائی ہم سب سے پہلے تو آپ سے ایک ہی سوال جو سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کیا جو پینامہ کا فیصلہ آیا یہ درست فیصلہ ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بھائی بات یہ ہے کیونکہ عدالتی فیصلہ ہے اور میں حاصل قوم ہمیں اپنی عدالتوں کے اوپر کرٹیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے اور جو فیصلہ نے دیا وہ بڑے انٹیلیکٹسز بیٹھے ہوئے تھے بڑے ذہین اور بڑے کابل لوگ ہمارے عدالتوں میں بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بھی ٹھیک ہے اور پرمیسٹر پاکستان ابھی بھی پرمیسٹر پاکستان ہے اور جو لوگ یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اصل میں تھوڑا سا نہیں بھائی پرابلم ہے ہمارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کہ ان کے پاس تو بھیجھنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ سہارے گھونتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم لوگ تین سو سیٹیں لے کے حکومت کر رہے ہیں اور جو خان صاحب ہیں ان کے پاس تیس بھتیس سیٹیں تھی جو اب بیس یا بائیس رہے گئی ان کے پاس اب اتنا بڑا گیپ تھا کہاں تین سو اور کہاں تیس سیٹیں کچھ پرسنٹ بنتا ہے لیکن کیونکہ خان صاحب نے شور بہت زیادہ مچایا خان صاحب کو شاید جس مقصد کے لیے خان صاحب نے اپنے ذمہ داریاں سنبھال نہیں تھی ان کا سیاد منصب اور مقصد یہی تھا جو وہ کر رہے تھے آپ دیکھ لیں پہلے انہوں نے لندن پلان کی بات ہوئی ایکسپوز ہوئے لندن پلان کو پھر انہوں نے اس طرح تکتیب دیا کہ انہوں نے چار ہلکوں کی بات کی وہ کھولے جائے پھر انہوں نے دھانلی کا معاملہ شروع کیا وہ کھولا جائے پھر انہوں نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینے کی بات کی تعمیری سوچ نہیں خان صاحب کی ہم اور ہمارے قائدین کام کرتے رہے ہم لوگ بریجز بناتے رہے ہم پل بناتے رہے سڑکے بناتے رہے ہوسپیٹرز میں کام کرتے رہے ایجوکیشن کے لیے کام کرتے رہے ہم اور ان منصوبے لاؤنج کرتے رہے ہمیں چاہیے تھا آپ کی گورنمنٹ تھی آپ کی قیادت تھی بنتا بھی تھا حق لیکن ایک سوال اس کے بعد آپ کی بڑی مصبت گفتگو کر رہے ہم زرداری صاحب بھی مل گیا اور مطلب سب سے خیز بات یہ ہے زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں گلی گلی میں چور ہے نوازشریف چور ہے اس کے بارے آپ کی کیا رہا ہے اصل میں زرداری صاحب کسی پر کرپشن کا الزام لگا ہے آپ کی مسکراہت آپ کی جو کھل کھلا کے ہسنا ہے یہی کافی ہے جواب میں میں اس میں کیا کہوں لیکن سب سے اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا چلو پاکستان میں یہ فیصلہ ٹیبل پر نہیں ہونا ہے کہ زرداری چور ہے یا نوازشریف نے کام نہیں کیا یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام کا جو مزاج ہے عوام کا جو مزاج ہے اس کا تائین کیسے ہوگا وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے بائی الیکشنز ہوئے کنٹونمنٹ بورٹ کا ہوا بلدیات کا ہوا زمینی الیکشنز جتنے بھی ہم نے اور اس کے بعد کشمیر کا جو ہوا اور کشمیر میں تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ موڈی کا جو یار ہے وہ قوم کا غلطہ ہے اور اس نعرے کی پاداش میں عوام نے ان کو اٹھا کے باہر پھیک دیا نہیں بھائی صرف دو سیٹے دو سیٹے اتنی بڑی سیاسی جماعت دو سیٹے اس سے بڑا کوئی انتقام کوئی ووٹر کسی سے نہیں لے سکتا جو پاکستان ٹیفیس پارٹی سے لیا گیا ابھی بھی ہوش کے ناخون لینے چاہییں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں شرافت کا رواج ہونا چاہیے زبان کو نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارے فالوارڈز ہیں اگر ہم گندی زبان استعمال کریں گے میں اسی طرف آرہا تھا آپ نے ایڈبانس میں یہ بات کر دی کہ جتنے دونوں طرف سے بلکہ تینوں چاروں طرف سے جتنی ہماری مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سارے جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں عابد چیر علی صاحب بھی ہیں چیخ رشید صاحب بھی ہیں دانیال عزیز صاحب بھی ہیں زرداری صاحب بھی ہیں خرشید شاہ صاحب بھی ہیں جس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈر کو جو مین سٹیم لیڈرز ہیں ان کو اس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے دیکھیں میں نے ایک پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو زبان کا جو رواج آیا ہے یہ طریقہ انصاف نے انٹریڈیوز تھا ہے خان صاحب نے اس نہج پہ لے آتے ہیں گفتار کو اپنے جلسوں میں تقاریر کو اپنے باڈی لینگویج کو کہ دوسرا بندہ مجبور ہو جاتا ہے جواب دینے دیکھیں میاں محمد نواز شیف ماشاءاللہ ماشاءاللہ کئی بار اس ملک کے حاکم بنے ہیں میاں محمد شیف نے بڑی خدمت کیا ہے اس ملک ہم دین نہیں دے سکتے میاں محمد شیف کا اتنی اس نے کام کی ہیں بہت زیادہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ اگر محبت کی جاتی ہے تو وہ نواز شیف اور شباز شیف سے کی جاتی ہے جب آپ ان کے بارے میں انتہائی حتی کمیز رویہ اختیار کریں گے جب آپ ان کے بارے میں بدتمیزی سے بولیں گے تو آپ کیا امید رکھتے ہیں آپ کو بخشیں گے تو خدا کا واسطہ جو بندہ ہیڈ کر رہا ہے کسی سیاسی جماعت کو اس کو کم از کم خاموشی اختیار کرنے چاہیے اور اس موقع پر ایک چھوٹی چی بات کرتا چلو کہ گلبوشن کے معاملے میں خان صاحب نے ہمیں بہت شور مچایا کہ میاں محمد نواز شیف گلبوشن کے معاملے میں خاموشی مجرمانہ خاموشی کا نفذ استعمال کیا گیا کہ میاں محمد نواز شیف بولتے ہی نہیں تو نہیں بھائی سلام ہے ایسی خاموشی پہ میں سلوڑ کرتا ہوں ایسی خاموشی کو کہ جس خاموشی کی ویعہ سے دشمن کو ہم سزائے موت دے رہے ہیں تختہ دار پر لٹکا رہے ہیں اس جاسوس کو خاموش رہ کے تو یہ خاموشی تو بہت بڑی گفتگووں سے اور عالم و فاضن گفتگووں سے اچھی کہ جس خاموشی کی ویعہ سے دشمن تختہ دار پر جلا جائے میں سمجھتا ہوں وہ تو مطلب ہماری جو آرمی آرمی کوٹس نے ان کو فیصلہ دیا پہلی بات ایک اور میں آپ سے کرتا چلوں میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آرمی کوٹس نے ان کا فیصلہ کیا تو ہم سے کیوں گل بوشن کے بارے میں عذاب تھا جب بھی کب ٹاک شو میں بیٹھے تو گل بوشن ہمارے گلے میں پڑے جائے کرتا لوگ تہترہ کی باتیں کرتے تھے اور میں ڈیفینڈ کیا کرتا کہ ایسا نہیں ہوگا ہم نہیں چھوڑے ہیں گل بوشن کو اب آرمی کوٹس کیا جیپین کی آرمی کوٹس ہیں آرمی کوٹس کیا حکومت پاکستان کے انٹر میں نہیں آتی بلکل بلکل ٹھیک ہے پوری آرمی خواہی آصف کے انٹر میں آتی ہے وزیر دفاع کے انٹر میں آتی ہے تو آشرت تو بڑی دور کی بات تو خدارہ آرمی کو اور حکومت کو علیدہ علیدہ نہیں کرنا چاہیے پاک فوج حکومت پاکستان جوڈیشری میڈیا یہ پلرز ہیں پاکستان کے بلکل اچھا زیبیر بھئی ہم آئیں گے دوبارہ اس طرف پینامہ کے فیصلے پہ کیا اب جو جی ای ٹی جو بننے جا رہی ہے سات روز کے اندر اندر بن جائے گی ابھی تین چار دنوں کے بعد اس کا بھی آ جائیں گا تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پوسیبل ہو سکے گا انصاف کے تقاضے ممکن ہو سکیں گے کہ وہی جو ان کے ملاز مطلب ہے ایف ای اے کے جو افسران ہیں ان کے انڈر ساری مشکریہ وزیراعظم کی انڈر ہے تو پوسیبل کس طرح ہوگا کہ ایک جو سب آرڈینیٹ جو سوال اپوزیشن اٹھا رہی ہے جس پہ اپوزیشن چور مچا رہی ہے جس پہ یہ اپریل یہ نیکسٹ ویک میں نیکسٹ فرائیڈے کو جو دھرنے کا بھی اعلان کیا انہوں نے ہمارے پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے تو خرشید شاہ بھی سب مطالبہ کر رہے ہیں اسی بات ایک بات پہ کہ یہ جسٹیفائی کر سکیں گے کہ نہیں کس طرح انویسٹیگیٹ کریں گے پی ایم صاحب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورڈ پاکستان نے فیصلہ کر دیا پہنامہ کس ختم ہوشکا کس سا ہے پارینین بول جائیے ایڈکشن ہے میری کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ تین جس اہبان نے جیٹی بنائی جی ایڈی بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ جو دو جس اہبان کا فیصلہ ہے وہ مشکوک ہے تین جس اہبان نے وہ اس لیے بنائی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے یہ جو دو جس اہبان کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اختلاف ہے تین اور دو کا اختلاف ہے تین نے جی ایٹی بنانے کے لیے کہا اور دو نے ناہل کا ڈسکوالیفیک اگر دیکھیں گے نا میں نے بڑا پڑھ لہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ جناب تھری ٹو کا میں ہی تھا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی اگر میچ میں آتے ہو تو ایک رن سے جیتو یا سو رن سے جیتو جیتتے گئے نا آپ سٹیپ ڈاؤن کرنے کی بات کرے تھے پرائیم سٹر آج بھی میاں محمد نواز شیف الحمدللہ ہیں سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کہہ رہے تھے شادیانیں بجائیں گے آپ کہہ رہے تھے مٹھائیاں تقسیم ہوں گی اب آپ ٹھی ٹو کرو فائیو ٹو کرو فور ٹو کرو اللہ کی مہربانی سے آپ جو دوسرا کچھ بننا ہے وہ اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ تو دو جہ سہمان کا فیصلہ ہے جو اکثریت ہے وہ یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ میاں محمد نواز شیف ٹھیک ہے آپ کی جیتی بنی تاکہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے جی بلکل اچھا یہ تو آپ کا موقف ہے نا لیکن اپوزیشن اسیس کو نہیں مان رہی ساری اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور اس پہ آپ کی مطلب جو جماعت ہے اپوزیشن نے ہمارا مانا کب کہا اور سب سے بڑی اپوزیشن عمران خان اب تو مجھے نام لے کے بھی میں حسنہ شروع کر دیتا ہوں کہ جتنا فائدہ قبلہ و قابہ محترم عمران خان صاحب نے پاکستان مسلمین نون کو پہنچایا اتنا ہمارے دشمنہ نے بھی نہیں بچایا نہیں یہ زرداری صاحب یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے نہ تجربہ کارہا ابھی وہ سیاست کے اتنے اہل نہیں ہیں تو یہ اچھا کسی سٹیج پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اور پیپلز پارٹی کٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹف ٹائنگ دے سکتے ہیں پاکستان مسلمین لیگ نون کو اور کاف لیگ بھی مل جاتی ہے دیکھیں کوئی بھی ملے سینیریو سٹائپ کا بن گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سارا ووٹ جو توڑا وہ تحریک انصاف کا توڑ اور کچھ ووٹ ہمارے پاس آ گیا تو نون لیگ کی سٹینٹھ بھی پڑی تحریک انصاف کی بڑی اور پیپلز پارٹی دھرام سے گر پڑی اب اگر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آپ سے مل جاتی ہیں تو کوئی نیا مارکار نہیں بننے والا بلکہ تحریک انصاف کو نقصان ہو جائے گا اچھا ویسے کیا چاہیے نہیں کہ ایک اخلاقی جو جواز ہے ایک مطلب لوگوں کے کہتے ہیں کہ جی ایک جی ایٹی بن گی آپ اس کے سربراہ ہیں حکمران ہیں اس ملک کے اخلاقی طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ چلیں کہتے ہیں پہلے تحقیقات مکمل کر لیں اتنی دیر تک میں نہیں میں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گا پہلی بات تو یہ ہے نہیں بھائی ہم تو مانتے ہی نہیں نا دو میری باتوں کا آپ جواب دیجئے گا کمال بلا کے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ الحمدللہ میں آپ کیا آپ کی تعریف کرو موڑی نظر رکھتے ہیں فہمو فراست ہے آپ کو ایک بات کا مجھے جواب ضرور دیجئے گا ایف آئی آر کٹی پین ایمہ میں اور آپ نے مجھے کہا تھا گمنام بھی ہوتے ہیں اور آپ پاکستان میں لے کے آگئے پہلی باتیں بھی آپ کو یاد ہے اس میں پرگرام کی باتیں بھی بڑے چلاک ہیں وہ بھی یاد ہے آپ کو آپ نے کہا میں نے کہا جی ایف آئی آر کٹی پین ایمہ میں اور پاکستان میں آگئے تو آپ نے گمنام بھی ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو جواب دیا دوبارہ دین لگا ہوں کیونکہ اب تو پینیما کا فیضہ آ گیا وہ جو گمنام ہوتے ہیں ان کو ڈالنے کے لیے بھی ایف آئی آر جہاں کٹی وہاں جانا پڑے گا پینیما ڈالے گا یہ کہاں قانون کے گڑی شو کے تھانے میں ایف آئی آر کٹی اور مغلپورے والا اسے بندر ڈالے گا تمیمہ بیان میں ڈالتی ہے نا تمیمہ بیان دلتی ہے وہ بھی وہی ہوگا نا وہ پینیما میں ہی ہوگا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ اس میں میاں نوازشی کوئی نام ڈال دے ہے ہی نہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اس ایف آئی آر میں اس کیس میں یہ تو عمران خان صاحب بچارے کے لمٹھائیاں کھا رہے تھے اور میں بڑا حسرہ تھا میں ان کے ایک تصویر اگر آپ مجھے اجازہ دے آپ کو درور دکھاؤں گا یہ دکھا دیتے ہیں پڈیوسر صاحب پلیز یہ تصویر بھی دکھا دیجئے گا خان صاحب مٹھائی کھا رہے ہیں پاکستانی قوم دیکھے کہ مٹھائی کھا رہے ہیں کہ پتھر کھا رہے ہیں وہ آپ آپ بتائیں گے مجھے اتنے غم میں میں نے اپنی پوری زندگی میں کس کو اتنے غم میں مٹھائی کھاتا ہے بھی اندیکھا مٹھائی ضرور کھائیں دیکھیں خان صاحب یہ دیکھیں اتنے غم میں مٹھائی کھانا ہے یہ دکھائی کا ذرا یہ کیمرہ دکھا دیجئے یہ تصویر دکھائیے گا یہ مٹھائی کھائی جا رہی ہے کہ خان صاحب رو رہے ہیں دیکھ لیجی کہ اب یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال ہے مٹھائیاں قوم کو بے بکو بنانے آپ مٹھائی کچھ سکھا رہے ہیں میچ ہار نہیں کی وہ سٹیپ ڈاؤن اچھا ان کا کہنا ہے جو پی ٹی آئی کے کارکون ہے ان کے چاہنے والے یا ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو جج سہبان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا اور تین نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ آپ ان کی مزید تحقیقات کریں یہ مزید تحقیقات نہیں کریں آپ صحیح فرمارے ہیں انہوں نے کہا جو آپ نے دو جج سہبان نے فیصلہ دیا اس میں سکم ہے تحقیقات کریں آپ نے غلط فیصلہ دیا تین جس سہبان یہ کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی اس لیے بنی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا دیکھیں سوچ ہے نا جب پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں ان کی اپنی منٹالیٹی میری اپنی سوچ ہے جو میری سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کیونکہ تین اگر اگر تو ان سے منتفق ہوتے تو پانچوں ایک ہوتے یہ تین میں ناحل کہہ دیتے ہیں اگر تین نے ناحل قرار نہیں دیا تو اس کا لوجک یہ ہے کہ تین یہ کہتے ہیں جو دو نے فیصلہ دیا اس میں سکم باقی ہے تو جی آئی ٹی بنا دیں تاکہ ان کا بھی وہ دور ہو جائے جو ان کے پاس وہ سوچ رہے ہیں مزید تحقیقات کا مطلب یہ پاکستان میں جتنی آج تک جی آئی ٹی بنی ہیں اس میں آپ دیکھیں بلدیا کراچی بلدیا ٹون کراچی والا واقعہ لے لیں پھر آپ لے لیں جو ملٹون والے شہدہ ان کا لے لیں مطلب جتنی بھی جی آئی ٹی بنی اس کے علاوہ زہر بلد چوٹو گینگ بڑو گینگ کتنی کے خلاف بنی ہیں تو ان کا آج تک کوئی فیصلے کوئی رپورٹس کیسے پی عمل درامت نہیں ہوا تو کیا اس پہ بھی نہیں ہوگا تو یہ پھر اس کا فائدہ کیا تھا سر فیصلہ آ چکا قوم کو پھر پیچھے میں آپ کو بتاؤں میری عرض سن لیجیگا فیصلہ آ چکا جی آئی ٹی میں نے پھر کہا جی ٹی تین ججوں نے دو ججوں کو ان کے خلاف بنائی ہے ان کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے بنائی یہ آپ کا لوجک بڑا مزیدار دیکھیں میں میرا حق ہے کہ میں اپنی اپنا لوجک بھیان کروں کہ اگر اگر وہ اس سے متفق ہوتے تو پانچوں کٹھے ہوتے نا تین ایک طرف ہیں دو ایک طرف ہیں ان تینوں نے ان دو کے فیصلے کے خلاف اور ان نے کہا کہ آپ جو نظرسانی کریں آپ نے جو ناہل قرار دیا جی ایٹی جے فیصلہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اگر جی ایٹی کی ریپورٹ خلاف آ جاتی ہے دیکھیں دو تین باتیں ہیں کہ جب آپ پانچ جج مل کے خلاف رپورٹ نہیں نکال سکے انٹیلیکچول آپ سے بڑا کوئی نہیں سپریم کورٹ سے بلکل جی ایٹی نے کیا نکالنی ہے بھائی میرے موسیقی